بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زہن العابدین سب سے پہلے تازیہ نکالتی ہے پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہل بیت کا ہر فرد پنجے نکالتا وہ امام زہن العابدین جو پوری زدگی کربلا کو یاد کرتے رہے اور ہم نے کربلا کے دن کو دس آشورے کے دن کو کیا بنا دیا دھول بجانے کا دن دھول کس نے بجایا تھا بھائی اہل بیت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا دس آشورے کو حسین پاک کے کافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دوڑا رہے تھے تماشا منایا تھا ہل بیت کا انہوں نے دھول تو یزیدی بجا رہے تھے اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا یاد رکھے یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں ہے ہمارے علماء اس سے بری ہے یہ جو کرتے ہیں جاہل لوگ ہیں ان سے ہم بری سمار اگر دھول بجانا تازیہ نکالنا پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے حق میں پنجے ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں سے تازیہ نکلتے تو جب ہمارے مدرسوں سے تازیہ نہیں نکلتے ہمارے مدرسوں سے دھول نہیں بچتا تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے اور ان وحابیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے خاتے میں مت فٹ کرو ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پر بات کرو جائے لوگ کے عمال کی ہمارے پاس کوئی سنادہ نہیں ہے ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے سرکارِ علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یا حضر مفتی آدم حجت الاسلام شیر بشر سنت مدرِ علیہ حضرت رضوان اللہ تعالیٰ علیم و اجمعین نے مطلقاً تازیہ کو حرام نہیں لکھا جو کہے بوتان ہے جھوٹا قذاب ہے لعنت اللہ علیہ القاذبین چھوٹو پر اللہ کی جانت ہے ہاں علم ہو سمجھ ہو فیدان ہو تو پڑھو عوارضِ قبیہ اور چیز ہیں عوارضِ قبیہ کی بنیاد پر نفسِ شیح حسن یا مبا یا قبی نہیں ہو جاتی ہے من ہے تو ہیا ہیا تازیہ کی حقیقتِ اصلیہ کی میں بات کر رہا ہوں کوئی دکھا دے تو میں علیہ حضرت کے دفعیل چاہے میں چندہ کر کے دوں میں اس کو پچیس لاکھ روپے نام دوں گا کہ علیہ حضرت سرکار نے امامِ حسین کے روزے اصل نقشہِ کربلا یعنی اصل روزے امامِ علی مقام جس کو عرفِ عام میں تازیہ کہتے ہیں اس کی حرمت کا کہیں اطلاع کیا یہ شیح کس کا مشہور ذرا سنا بتائیے میں ایک شیح پڑھتا ہوں بڑا پڑھا جاتا ہے شاہ استحسین کس کا ہے مانتے ہیں آپ سب وہ بھی مانتے ہیں جو پانچوہ پانچوہ بول کے چڑھا رہے ہیں ہم کو وہ بھی مانتے ہیں چلی اب یہ شیح تو آپ نے پہچان لیا کس کا ہے اب آئیے یہ دلیل سن لیجیے اور ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے دین اسلام ماشاءاللہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے اسلام قرآن میں اللہ فرماتا ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے اسلام تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام ہے کون کہہ رہا ہے رسول نہیں اللہ اللہ سے بڑی بات کسی کی اب نہیں ہوتی اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام مگر خاجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کیا بات ہے کیا بات ہے حسین بادشاہ ہے حسین شاہین شاہ حسین دین ہے دین است حسین حسین دین ہے تو ضرور لگائیے خاجہ غریب نواز سے فتوہ غریب نواز دین تو اسلام میں آپ نے حسین پاک کو دین کیوں کہی دیا حضور غریب نواز جنہوں نے آگے قلبہ پڑھایا جنہوں نے آگے اسلام بھیڑایا، جنہوں نے آگے آگے مسلمان بنایا، انہوں نے تارجیہ بنایا، تارجیہ بنایا، تارجیہ بناتے رہنا، جب ہی اصلی سندی رہو گے، اور اگر تارجیہ کو برا کہا، تارجیہ بنانا چھوڑا، تارجیہ سے روگتا نہیں کی، تو سمجھو یرلیت کے ریزنسٹر میں نام دکھا جائے گا، سیدنا حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ دوبرو بھائی کون ہیں، حضرت عالی سید وارث علی شاہ صاحب دیوہ شریف ہندوستان کے ایسے بزرگوں میں ہیں کہ کوئی کسی محضب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی محضب اور کسی مشہر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن غریب محضب وارث پاک کو اللہ کا ولی بھی بتائے گا تو ہاں یہ وارث علی شاہ دامت فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، مشکات حقانیت، کتاب کا نام ہے، مشکات حقانیت، یہ حوارہ میری کتاب، تاجی شریف کا شرعی حکم اس کے اندر میں موجود ہے۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو حوالہ سنایا، جو میر شریف کا، چلے شریف کا، خاجہ کے تاجیہ کا، اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ کیا سنو، 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 اللہ اکبر، حضرتِ بادہ فرید تین، حضرتِ سید وادی سبی شاہ صاحب دیوہ شریف، جو بذرگوہ میں ایک منتیابی مقام رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو تاجیہوں کو کھفچی کا مجھ سمجھو، تاجیہ کو پنی اور کامس کا مجھ سمجھو، اگر اس تاجیہ کے اندر کو حضرتِ حسنینِ کریمین کی روحانیت جلگا میں ہوتی ہے۔ اس لئے میں اپنے دلش کا رہو ہوں کہ ضرور غریب نوال نے قیمان دیا کہ شاہ حسن حسین، باک شاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سمدہ سرکار اللہ حضرت فاطل بریلوی زندگی میں غالباً ایک بار کسی تازیہ کو دیکھنے گئے، تو اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور پہلے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ تازیہ کونسا جائز ہے اور کونسا ناجائز ہے؟ تازیہ کی بھی کس میں ہے؟ آلہ حضرت کا اس تعلق سے رسالہ خود موجود ہے فتح و رضیہ میں اب شامل ہو گیا ہے رسالہ تازیہ داری اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے آلہ حضرت کی جس میں تازیہ کے تعلق سے اپنا موقف آلہ حضرت نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بدرالانوار فی عدہ بلاسار اس کتاب میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو بہو امام حسین امام علی مقام کے روزی کی طرح تازی بنانا جیسے امام حسین کا روزہ ہے سیم ویسے ہی چھوٹا سا کوئی روزہ بنا کر آپ کسی گھر کے اچھے محفوظ جگہ پر رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو دیکھیں تو امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے محبت اہل بید آپ کے دل میں جاگزی ہو تو اس کو دیکھنا جائیز ہے تو گھر میں اگر ہو بہو امام حسین کے روزی کی طرح بنا کر اگر رکھتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو جائیز ہے عصم ابھی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ مستق دیکھیں عشق محبت غوثے باقبال وی یا حضرت تو بہت بات کی چیزیں اے عشق محبت غوثے باقبال وی یہ عالی حضرت تو بہت بات کی چیزیں ہیں یہ کہاں سے آگئے یہ کہاں سے آگئے عالی حضرت جن کے عشق و محبت میں مر گئے ان کا نعرہ لگاؤ جندگی پر غوث غوث بول کے چلے گئے وہ جندگی پر غوثے آدم کا نعرہ لگائے وہ نعرہ لگاؤ یہ سب کون سکھا کے چھوڑ دیئے پتہ نہیں اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زہن العاطین سب سے پہلے تازیہ نکالتی پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہلِ بیعت کا ہر فرد پنجے نکالتا اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام مگر خاجہ گریب نواز کیا کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کیا بات ہے کیا بات ہے حسین بادشاہ ہے حسین شاہی شاہ حسین دین ہے دین است حسین حسین دین ہے تو ضرور لگائیے خادہ گریب نواز سے فتوہ غریب نواز دین تو اسلام ہے آپ نے حسین پاک کو دین کیوں کہی دیا اے یا حسین تک قاضیہ حرام کیسے ہو گئے ربیل اوبل میں ضرورت نکالتے ہو نکالتے ہو نا ربیل اوبل میں ضرورت نکالتے ہو لوڑروں پر ڈرک پر ڈھیلوں پر گمبد خضرہ کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو گمبد خضرہ کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو خانہ کعبہ کا نقشہ تمہارے جروفوں میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اب میں پوچھ رہا چاہوں گا یہ خانہ کعبہ کے نقشے کے جائد ہونے کی صورت تمہیں کہاں سے ملی جن گمبد رسول کا نقشہ جو بنا رہے ہو اس کا ثمون تمہیں کہوں سے ملا لاؤ قرآن جت میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ قادے کا نقشہ بناو لاؤ حدیث پیمہ جت میں رسول نے کہا میرے گمبد خضرہ کا نقشہ بناو نہیں نہیں تم بھونٹے رہے جاؤ گے نقشہ جت اس لیے بنا رہے ہو یہ رسول کے گمبت کے نقشہ ہے رسول کا گمبت ممتاز ہے یہ بھی عالی ہے رسول کے مقدم خر جس کی جانب اللہ کے مقدم خر جس کی جانب رسول فجدہ کرتے ہیں یہ وہ قابہ ہے جس کی جانب دنیا فجدہ کرتی ہے اس قابے کا نقشہ منا کر اعلان کرتے ہیں یہ غیروں کو جنوس نہیں یہ مسلمانوں کو جنوس ہے یہ قابے پانے والوں کو جنوس ہے پتہ یہ چلا کہ عالی کا نقشہ جو ہے وہ جنوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ مناسبہ کا نہیں موڑیوں کا جنوس ہے ممتاز خضرہ کا جنوس نقشہ ہے وہ ہمارے جنوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ مناسبہ کا جنوس نہیں موڑیوں کا جنوس ہے ارے سنو سنو ملے خضرہ کے نقشے کو جاہد کہنے ہو بادے کے نقشے کو جاہد کہنے ہو تو اس حسین کے مزار مقدسہ کا نقشہ حرام کہتے ہو گیا تو اس حسین کے مزار پر نقشہ حرام نہیں ہے جب کعبے کا نقشہ بنانا جائز ہے روزہ رسول کا نقشہ بنانا جائز ہے تو بہاں درجہ آگا اولاد رسول سے دشہدہ امام حسین علیہ السلام کے روزہ مقدسہ کا نقشہ بنانا جائز ہے جس کا دیکھنا سواد ہے اور اس کے دیارت کرنا بائی سے بلکت ہے ساری کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس پھر اعلان کرنا یہاں پہ دلیل کے طور پہ کتابیں موجود ہیں جس کو اعتراض کرنا پہ تین دن مہینہ پہ ہوئی اعتراض کریں آئے پوچھیں مسئلہ کریں مناظرہ کریں بہت کریں سوال کریں جواب کریں جو کرنا ہوتا لے یہ جانے کے بعد کوئی بھی جواب قابلے کو بول نہ ہوگا جب تک میں یہاں پہ ہوں جس کو جواب دینا ہو سوال کرنا ہو کھڑا ہو مجمے سے سوال کریں آلہ حضرت عظیم البرکت امامِ اس کو محبت دین کی فکر بھگو میں سمنانی کو ہے یا آدھ ساہی دیریانی کو ہے تو قاضیہ داری میں جو مربجہ قاضیہ داری کو آلہ حضرت حرام کہا ہے وہ مربجہ میں جو غلط رواج ہے اسے ہی کالو تاکہ حضرت عظیم البرکت کی بات بھی جو صحت چاہتے ہیں جو سبائی چاہتے ہیں جو پاتیجگی چاہتے ہیں وہ لاؤ اور جب پتوہ کسی کا سناؤ تو پورا سناؤ مربجہ چاہتے ہیں اپن رسالے چاہتے ہیں ریٹن بھائی آلہ حضرت کو دکھاتے ہو یہ تنہی بتاتے کنسی میں کہ جنب سے صحیح اور وجہ صحیح بنایا جائے تو رکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں تاہیے پوری بات بتاتے ہیں آدھی کیج میں آدھی پلیٹ میں تنکو بتاتا ہوں میں نے جہاں سے سیکھا ہے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں